موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری جیسے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کوشش ہے کہ اس کتاب کا ترتیب کے ساتھ مطالع اور اس کا خلاصہ آپ کے سام میں رکھا جائے کہ ہر باب میں کیا احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر سکیں یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی چیز ہے کہ جو آدمی قرآن و سنت پر عمل کرے دنیا بھی اس کی اچھی گزرے گی اور آخرت میں نجات اور کامیابی بھی اسی شخص کے لیے ہوگی اس وقت جو ہمارے سامنے چیپٹر ہے وہ عیدین کے متعلق ہیں یعنی اس میں عیدین کے مسائل اور احکام اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے کوشش کی جائے گی کہ ہمارے پاس جتنا وقت ہوتا ہے اس میں اختصار کے ساتھ بہت ساری احادیث کا خلاصہ آپ کے سام میں رکھ دیا جائے سب سے پہلے دیکھئے کہ خوشی کا دن یہ انسانی فطرت میں ہے ہر دور میں لوگ اپنے اپنے حساب سے خوشی اور مسرد کے لیے کچھ دن اور کچھ تہوار مقرر کر رکھے تھے اور ابھی بھی مختلف جگہوں پر یہ ہوتا ہے ان لگوں میں بھی ہوتا ہے جو مذہب کو نہیں مانتے جو اپنے آپ کو ملہد بے دین اور ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ بھی اپنی خوشی اور مسرد کے لیے کوئی نہ کوئی دن مقرر کر رکھے ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت اور اسلام نے بھی اس کو قبول کیا البتہ خوشی اور مسرد کے موقع پر جو ایسے کام ایسی حرکتیں مختلف لوگ کیا کرتے ہیں جو انسانی شرافت اور اخلاق مروت اور تہذیب کے خلاف ہوں ان سب کو ختم کر دیا گیا یعنی خوشی بھی محذب انداز سے خوشی بھی ایسے انداز سے جس کا ہمیں کچھ واقعی فائدہ بھی ہو اب اس کے لیے دیکھئے کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الازحا عید الفطر رمضان کے ایک مہینے کے روزے کے بعد منائی جاتی ہے ایک ام شوال اور عید الازحا زلحجہ کی دسمی تاریخ کو منائی جاتی ہے یہی سال میں دو عیدیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اور جس کا احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ان عیدین کے احکام کیا ہیں اس سے متعلقہ مسائل کیا ہے اور کوئی ایسی عید نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہوں جیسے آپ دیکھئے کہ عید الفطر اور عید الازحا کے لیے جو چند باتیں بتائی گئیں اس کو سمجھنے سے پہلے ایک ثابتہ ذہن میں رکھیے کسی بھی قوم کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اس کے اخلاقی قیفیت کو سمجھنے کے لیے دو موقعوں پر اس کو آزما سکتے ہیں خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر جو خوم جو لوگ خوشی اور مسرد یا غمی اور پریشانی کے موقع پر اپنے اصول اور قائدے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ ناکام لوگ انہی مواقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشی کے حدود کیا ہیں ان کے لیمیٹس اور بانڈریز کیا ہیں اور اگر غمی اور پریشانی ہو تو اس کے اندر ان کا ایچیٹیوٹ ان کا رویہ ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ دو موقعوں پر آدمی کا ایمان اس کو آپ آزما سکتے ہیں اور ہمارا اسلام دیکھئے کتنا پاکیزہ دین ہے خوشی کا بھی موقع دیا لیکن انتہائی پاکیزگی کے ساتھ انتہائی مروت کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر ہم جب عید کے لیے عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا غریب مسکین اور محتاجوں کے لیے فطرانہ آدھا کرو تو صدق فطر کیا ہے اصل میں کہ روزے میں جو لغزشیں خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں ہمارا فائدہ اور مسکینوں کو اس دن بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے وہ بھی اپنے آپ کو سماج کا ایک حصہ سمجھیں معزز حصہ کہ وہ بھی خوشی میں شامل ہوں اور خوشی منائیں ہوں اور اس کے لیے بھی ایک اصول بتایا گیا کہ عید الفطر میں نماز سے پہلے پہلے غریب تک وہ پہنچا دیا جائے کہ کوئی آدمی نماز عید سے پہلے فطرانہ غریب تک پہنچا دیتا ہے تو وہی فطرانہ سمجھا جائے گا اور اگر نماز کے بعد کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ صدخے فطر نہیں عام صدخہ سمجھا جائے گا فطرانہ کا ٹائم ختم ہو چکا تو وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں فطرانہ مساجد میں یا ذمہ داران جماعتوں کے انجمنوں کے انہیں اس مسئلے پر چوکن نہ رہنا چاہیے جو فطرانہ جمع کریں پھر غریب کو پہنچائیے ہنڈر پرسنٹ یہ غریب کا حق ہے اس پہ آپ انتظامی اخراجات فلان فلان کے نام پر کٹوتی نہ کیجئے یہ غریب کا امیڈیٹ حق ہے اور اس تک پہنچنا چاہیے عید کی نماز سے پہلے اگر یہ آپ کی پاس تیاری ہے اس کا آپ احتمام کر سکتے ہیں تو کیجئے پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ایک سا ایک سا چار مد کا ہوتا ہے چار مد جیسے چار جگ سمجھ دیجئے یہ مدینہ منورہ وغیرہ میں استعمال میں بھی آنے والی چیز تھی اور ناب طول کے لیے بھی یہ اس کو استعمال کیا کرتے پیمانا اور یہ اگر طولہ جائے چار جگ ایک سا یہ تقریباً پونے تین کلو سے کچھ کم بنتا ہے احتیاطاً سمجھ لیجئے کہ پونے تین کلو کوئی بھی اناج جس علاقے میں آپ رہتے ہوں اس علاقے کی جو عام غزہ ہے چاول بھی ہو سکتا ہے یہو بھی ہو سکتی ہے یا جہاں پر کھجور کا کھانے کا نظم ہے کشمش وغیرہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تاکہ غریب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے یہ ہے فطرانہ اور کس کی طرف سے یہ دیا جائے گا گھر کے تمام افراد کی طرف سے چاہے وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مرد ہوں عورت ہوں بڑے ہوں بچے ہوں سب کی طرف سے عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہوگا یہ مسنون طریقہ ہے لیکن اس میں میں جو بات بتا رہا ہوں صدقہ اور خیرات کا ذکر ایک اور چیپٹر میں بھی آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے یہ صرف جزوی بات ہیں کہ عید کا تصور کتنا عالی اور کتنا پاکیزہ ہے کہ رمضان میں ہم عید کے لیے جانے سے پہلے غریب کا انتظام کر کے جاتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ مسرور اور شادمان زندگی گزاریں شاداں اور فرہاں رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب بھوکوں مر رہا ہو پہلے اس کا خیال رکھو تو اس کو دیتے ہیں ہم پہلے بقرعید کے موقع پر ہم کچھ کھا پی کر نہیں جاتے رمضان میں جیسے کھجور کھا کر ہم جاتے ہیں عیدگاہ بقرعید میں کچھ بھی نہیں کھاتے کھائے پیے بغیر ہم جاتے ہیں قربانی کے بعد تناول کرتے ہیں اسی طرح سے قربانی کے گوشت کا ایک حصہ اس میں بھی غریب کا ہے اس تک بھی وہ پہنچنا چاہیے تو بقرعید میں بھی غریب کا حصہ ہے اور رمضان کے موقع پر بھی عید الفطر میں بھی غریب کا ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے یہ شرافت اور آلہ تہذیب کا ایک نمونہ ہے کہ خوشی کے موقع پر مسررت اور شادمانی کے موقع پر ہم غریب محتاج مسکینوں کو فراموش نہیں کرتے دوسری چیز عیدگاہ کو جانے کے کچھ عذاب بتائے گے کہ آپ نہاں دھو کر صاف سترے کپڑے جو آپ کے پاس جو مؤسر ہیں اچھے کپڑے جس سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہو وہ پہن کر خوشبو لگا کر ہم عیدگاہ کی طرف روان دوان ہیں کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تعالی کی عظمت کبریائی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں دیکھیں کتنا روحانی منظر ہے نہاں دھو کر پاک صاف ہو کر انتہائی محذب طریقے سے راستے میں چل رہے ہیں اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کا نعرہ ہماری زبان پر ہوتا ہے یعنی یہ عید کا دن ہے اللہ کو بھول جائیں ایسا نہیں ہوتا راستے میں بھی اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان ہو رہی ہے تکبیرات کا احتمام ہو رہا ہے اور راستہ چلتے ہوئے بھی ہم جہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں عید کا دن ہے خوشی کا موقع ہے کیا نماز بھول جائیں گے پانچ نمازیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں آج عید کا دن ہے تو چار ہی پڑھیں گے یا تین پڑھیں گے نہیں ہم دو رکعت ایکسٹرا پڑھیں گے پانچ نمازوں کے علاوہ پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالی کی زیادہ شکر گزاری ہو دیکھا کتنا پاکیزہ تصور عید خوشی کا موقع ہے اور خوشی میں اللہ کو زیادہ ہم یاد کر رہے ہیں دو رکعت زیادہ ادا کر رہے ہیں پانچ نمازوں کے علاوہ راستے میں بھی اللہ کی حمد و سنہ اور وہاں جا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم دو رکعت ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی کو رازی کرنے کے لئے تو یہ کتنا پاکیزہ جذبہ ہے اس کو بھی آپ سمجھئے دونوں عیدوں کے موقع پر ہم کس طریقے سے عید کے لئے جالا کرتے ہیں اور اس میں جو احکام کچھ دیئے گئے جیسے غسل ہے عید کا یہ اچھا ہے بہتر ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور پھر ایک خوشی کا اظہار ہے تو اس کے لئے پراپر تیار ہو کر جائیں اگرچہ کہ غسل عید کا یہ فرض یا واجب نہیں ہے کوئی کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے وضو کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے مگر غسل کر کے جائیں تو اس کے اندر اور زیادہ بشاشت ہوگی فرحت ہوگی ایک اچھا تصور پیش کیا گیا اگرچہ کہ فرض اور واجب نہیں ہے مسئلے کے اعتبار سے اسی طرح نیا کپڑا یہ بھی فرض اور واجب نہیں ہے جو کپڑا اچھا ہوائی لے بل ہے جو بھی آپ کا لباس ہے پاکیزہ لباس وہ آپ پہن کر جائیں لیکن نئے کپڑے سے آدمی کو ایک ویسے ہی خوشی ہوتی ہے تو انسانی ایک طبیعت ہے جب بھی کوئی نیا کپڑا آدمی پہنتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے تو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے تو اگر آپ نئے کپڑے پہنیں اور زیادہ خوشی ہوگی لیکن اگر کسی کے پاس نیا کپڑا نہ ہو تو وہ جو کچھ ہے اسی کو ساف سترہ دھو کر درست حالت میں پہن کر جائے تاکہ خوشی کا کچھ نہ کچھ اظہار ہو سکے اور پھر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں عید کے دن سیدھا عید کی نماز کے لیے اور کہاں جاتے ہیں مساجد میں نہیں عید کی نماز اوپن جگہ میں کھلے میدان میں یہ مسنون ہے مسجد میں عید کی نماز صرف ضرورتاً پڑی جا سکتی ہے جیسے بارش ہو گئی موسم بہت سخت خراب ہو گیا باہر پڑھنے کے امکانات نہ رہے تو آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح کوئی عذر ہو گیا تو مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے بہتر اولا افضل جو ہے وہ کھلے میدان میں پڑھنا ہے اور کھلے میدان میں پڑھنے کا بھی جو طریقہ بتایا گیا جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے مسجد نبوی جہاں کی نماز ایک نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کے باوجود مسجد نبوی چھوڑ کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں جایا کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت ہے تو وہیں عید کی نماز پڑھیں آپ باہر تشریف لے جایا کرتے تھے دیکھئے کہا گیا قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والعضہ الی المسلح عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے عید الفطر میں بھی اور عید الازہ میں بھی سب سے پہلے نماز اللہ کی بارگاہ میں شکران یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ عید کے دن جیسے ہی عیدگاہ پہنچے اب نماز شروع پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہو گئی اب آپ کھڑے ہو جاتے خدبہ ارشاد فرمانے کے لئے اور لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے صفوں میں ویسے ہی پھر آپ ان کے مقابلے میں ٹھہرتے پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے پھر اس کے بعد واض و نصیحت فرماتے اور جس چیز کی ہدایت دینی ہوتی انسٹیکشنز رہنمائی کرنی ہوتی وہ اس کے مطابق آپ ارشادات فرماتے لوگوں کو یعنی ضرورت کے مطابق آپ کا خدبہ ہوتا جو کچھ لوگوں کے لئے ضروری چیزیں ہیں وہ سب یہ نہیں ہے کہ کچھ آیتیں پڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے فَيَعِزُهُمْ وَاسْ کرتے وَيُوسِيهِمْ وَسِيَتْتَلْقِينَ کسی اہم چیز کے مسئلے میں وَيَأْمُرُهُمْ حکم دیتے کسی چیز کا جو آپ موقع کے لحاظ سے ضروری سمجھتے تو مطلب یہ ہے کہ ایک پراپر چیز ہے یہ خدبہ یہ ایسی رسم ادا کرنے والی چیز نہیں ہے اس میں میسیج دینا ہے پیغام دینا ہے لوگوں کے لئے اور پھر اس کے بعد وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَخْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَأْمُرَشْ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ پھر اس کے بعد میں آپ اگر لشکر ترتیب دینا ہوتا جہاد وغیرہ کے لئے اس کا بھی احتمام فرماتے اگر اس کی کہیں ضرورت پیش آتی یا کوئی اور مسئلے میں حکم دینا ہوتا حکم دیا کرتے تھے پھر خدبہ ختم ہو جاتا اس کے بعد اب نماز اور خدبہ ختم ہو گیا پھر لوگ واپس روانہ ہوتے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس میں دیکھئے کہ جب آپ تشریف لے جاتے تو وہاں پر کوئی اعزان کوئی اقامت نہیں ہوتی عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی اقامت یا کوئی اعزان نہیں ہے دیکھئے انجابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بہت مشہور صحابی ہیں زجابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلیتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین غیر مرتن ولا مرتین میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز ادا کی ہے ایک دو بار نہیں کئی بار ادا کی ہے وہ اپنی وضاحت خود کر رہے ہیں کئی بار مجھے موقع ملا عید کی نماز پڑھنے کا کیسے بغیری اذان ولا اقامت کہ نہ وہاں اذان ہوئی اور نہ اقامت ہوئی لوگ جمع ہو گئے تکبیر شروع اللہ اکبر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسی طرح سے پہلے نماز اور اس کے بعد میں خدبہ خدبہ عید جمعہ میں جو ہوتا ہے اس کے بالکل الٹا جمعہ میں پہلے خدبہ ہوتا ہے پھر نماز جمعہ کی لیکن عیدین کے موقع پر پہلے نماز پھر اس کے بعد میں خدبہ شروع ہوگا جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر و عمر یسلون العیدین قبل الخطبتی یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب لوگ کیا کیا کرتے تھے پہلے عیدین میں نماز ادا کرتے اس کے بعد خدبہ دیا کرتے تھے اور خدبہ بھی آپ کا کس طریقے سے ہوا کرتا تھا پہلے چونکہ مرد ان کی صفیہ آگے ہوتی آپ وہاں ٹھہر کر خدبہ ارشاد فرماتے اور عید کا مجمعہ بہت بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو عورتیں شریع کے نماز ہیں وہاں جا کر الگ سے آپ بیان فرماتے تھے کیونکہ بعض اوقات بہت بڑا مجمعہ ہو تو سب لوگوں کا سننا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جو پیچھے ہوں اور پھر وہ مائک وغیرہ کا تو اس زمانہ تھا نہیں تو وہاں پر آپ تشریف لے جاتے کیسے پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اور وہاں جو صفیہ تھی خواتین کی اس کے قریب ٹھہر کر پھر آپ نے ان کو واز کیا پھر ان کو تذکیر فرمائی یعنی جو سبق آموز باتیں ہیں وَأَمَرَهُنَّ بِسْصَدَقَةِ پھر اس کے بعد میں ان نے ترغیب دی صدقہ و خیرات کی حالات موقع محل کے لحاظ سے خدبہ اس کے اندر جو ضروری باتیں ہیں وہ بتا دی پھر اس کے بعد میں صدقہ اور خیرات کی تلقین آپ فرمارے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوا ایک موقع پر فرماتے ہیں فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَا إِلَىٰ أَذَانِهِنْ وَحُلُوْقِهِنَّ يَتْفَعْنَا إِلَىٰ بِلَال تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین اپنے پہنے ہوئے زیورات کوئی جیسے بالیاں ہیں ایرنگ ہے نیکلیس ہے جو بھی اس زمانے میں ان کے زیورات تھے خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ اتار اتار کر وہ زیورات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو چادر ہے اس میں ڈال رہی تھی یہ جذبہ تھا خواتین میں کہ ہمیں جنت چاہیے زیورات نہیں چاہیے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی تو خواتین بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگیں اور ثُم مرتفع ہوا وَبِلَال اِلَا بَيْتِهِ پھر اس کے بعد جب واض ہو گیا خواتین کو بھی آپ نے بتا دیا پھر اس کے بعد میں آپ اور بلال رضی اللہ عنہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے جب آپ واپس ہونے لگے اس کے بعد صحابہ اے کرام بھی اب اٹھ گئے کیونکہ عید کا جو مجموعہ ہے وہ ختم ہو گیا مقصد اس کا پورا ہو گیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت یا نوافل نہیں ہے نہ عید کے بعد یہ بھی اسلام کی دیکھئے کتنا حسن ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ فرش ہو کر نہ دو کر آئے ہوئے ہیں جتنے چاہے نفل پڑھتے ہوئے بیٹھیں عید گاہ میں نہیں منع کر دیا گیا کوئی چیز نہیں نہ پہلے نہ بعد میں نہ ازا نہ اقامت جیسے جمعہ کے دن آپ پہلے چلے جائیں ٹائم ہے تو آپ دو دو رکعت کر کے نوافل پڑھ سکتے ہیں لیکن عید میں ایسا نہیں ہے دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یوم الفطر رکعتین کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پا ہے اس سے پہلے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی گئی وہاں پر یہ طریقہ تھی اور یہی ہونا چاہیے اور ایک مسئلہ بھی سن لیجئے بہت اہم مسئلہ ہے وہ اس کے اندر جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ ارشاد فرمانے کے بعد خواتین کی طرف جاتے جو اس مجمع میں شریک ہوتی انہیں بھی تلقین فرماتے واس فرماتے تو خواتین آتی تھی خواتین کا آنا سنت حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کی نماز کے موقع پر حتیٰ کہ آواز اگر نہ جا سکتی تو آپ خود تشریف لے جاتے ان کے قریب تاکہ انہیں بھی واضح و نصیحت کی بات کر سکیں حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قالت امرنا نخرج الحیز یوم العیدین وذوات الخدور ہمیں حکم دیا گیا بڑی عورتیں جو پردانشین خواتین ہیں وہ عورتیں انہیں بھی عید کے لیے لے جائیں اور وہ عورتیں جو نماز نہ پڑھنے کی حالت میں ہوں بیماری کی وجہ سے منتلی ان کو بھی جانے کی بات کہی گئی کہ جائیں عید کی دن لیکن وہ مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہوں دعا خیر میں شامل ہوں گی نماز نہیں پڑھیں گی نمازگاہ سے الگ رہیں گی وہ یعنی عورتیں اگر نماز نہ پڑھنے کی حالت میں ہو تو گھر میں نہیں بیٹھی رہیں گی عید کے دن جائیں گی وہ بھی عید کے لیے یہ ہے سنت یہ نہیں کہا گیا کہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو گھری میں بیٹھے رہو نہیں بلکہ جانے کا حکم دیا گیا صرف نماز نہیں پڑھیں گی وہاں باقی مسلمانوں کی خوشی میں کیونکہ وہ بھی سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا دیکھئے قالت امراتون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ کیا زمانہ تھا کہ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت کے مارے کسی کے پاس اگر برقہ پردہ نہ ہو چادر نہ ہو پھر وہ عورت کیا کرے گی یعنی جانا بھی چاہتی ہیں لیکن برقہ پردہ اس کا کوئی احتمام کرنا مشکل ہو رہا ہے لیسا لہا جلباب اس کا اپنا کوئی ایسا پردے کا یا جلباب نہیں ہے اس کے پاس تو کیا کرے وہ تو آپ نے کیا فرمایا گھر میں بیٹھ جاؤ نہیں چاہیے کہ اس کی سہلی اپنا برقہ یا اپنی چادر جو ہے اس کو باروک کرے وہ اس کے ساتھ شریک ہو کر جائے اور یہ ہے بھی کونسی بخاری اور مسلم کی حدیث اور یہ سب جانتے ہیں حدیث کی اونچی ترین قسم ہے سہت کے اعتبار سے عالی ترین کوالیٹی کہ ایک ہی وقت میں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہو اس سے معلوم کیا ہوا عورتوں کو بھی ہیت کے دن جانا چاہیے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں گی پھر بھی جائیں گی نماز نہیں ادا کریں گی مگر مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہوں گی دعا میں شامل ہوں گی پردہ برقے کا انتظام کرنے کے لیے کوئی کپڑا چادر وغیرہ نہیں ہے غربت کے مارے تو وہ کسی سے لے کر جائیں گی آج تو ما شاء اللہ اللہ نے اتنی وسط دی ہے کہ لوگوں کے پاس کپڑے رکھنے کے لیے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی اب تو یہ عذر عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا مگر دیکھئے عورتوں کے جانے کے سلسلے میں یہ صحیح ترین احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے مگر اس کے باوجود تاجب ہے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کے لیے دروازے بن رکھیں حتیٰ کہ عید کے دن بھی انہیں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی عید کی نماز میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی اس کا کام عید کے دن بھی وہی چولا چکی اور اسی کے اطراف بھومتے رہے وہ گویا وہ مسلمانوں کے معاشرے کا حصہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تعقید فرما رہے ہیں اور یہ احادیث کیوں ہیں علماری کی دھرینت بنانے کے لیے کہ آپ اونچے کھانوں میں اس کو سجا کر رکھیں یہ حدیث کی کتابیں ہیں یا اس لیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں اس کے مطابق ہم پڑھیں سیکھیں عمل کریں تو کیجئے عمل اور سنت کے مطابق عید کا جو تصور ہے اس کو انجام دیجئے اور جیسے میں نے بتایا کہ عید الفطر کے موقع پر جانے سے پہلے خجور کھا کر جانا تاق تین پانچ سات آٹھ نمبر جیسے فرمایا گیا لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات و یأکلہن وطرن صحیح بخاری کے الفاظ عید الفطر کے موقع پر خجور کھائے بغیر مت جاؤ اور تاق نمبر میں کھاؤ اور یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے کیونکہ ایک مہینہ پورا روزہ رکھے ہوئے ہیں سہری کرنے کی عادت تھی اور پھر عید کے دن نماز وغیرہ سے فارغ ہونے تک دیر بھی ہوگی تو اس وقت تک آپ کو بھوک کی شدت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عادت جو ہو گئی ایک مہینے میں کہا گیا جانے سے پہلے خجور کھا لوں تو اس میں تقویت بھی ہے سنت بھی ہے ظاہری فائدہ بھی ہے روحانی اور مانوی فائدہ بھی ہے دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں قربانی کرنے کے بعد گوشت کے ذریعے سے تناول شروع کرو تو دیکھئے یہ عید العذاق کے موقع پر سب سے پہلے نماز ادا کریں گے پھر گھر آئیں گے قربانی دیں گے اور اس کے بعد اس سے کھائیں گے عید کے بعد تو کہا گیا اور مسنون یہ ہے کہ عید کے بعد قربانی کا جانور زبا کیا جائے یہ سنت اگر کوئی ایڈوانس میں کر دے پہلے عید کی نماز سے پہلے تو کیا حکم ہے اس کا تو وہ ایک عام گوشت سمجھا جائے گا کہا گیا وَمَنْ زَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُسَلِّيَا عید کی نماز سے پہلے کوئی اگر زبا کر دے فَإِنَّمَا هُوَ شَاتُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ تو اس کا شمار ایسے ہوگا جیسے روزانہ آپ گوشت خریدتے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے یہ عام اسی طرح کا گوشت سمجھا جائے گا قربانی نہیں ہوئی کیونکہ قربانی عبادت ہے صرف گوشت خوری نہیں ہے اور عبادت اسی طریقے سے کی جائے گی جو مسنون ہے اگر ہم مسنون طریقے کو چھوڑ دیں گے تو عبادت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی یہ نہیں ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے قربانی کا جانور زبا کریں نا طریقہ بتایا گیا عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور زبا کیا جائے گا اور کہا گیا وہ پہلے اگر کوئی کر دے لئیسہ من نسوکن فی شی قربانی سے اس کا کوئی حصہ اس کو نہیں ملا اس سلسلے میں اور کچھ باتیں ہیں خاص طور پر بخریت کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے اور ذلحجے کی جو دس دن اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا انشاءاللہ تعالیٰ مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی